جو عذاب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں کلاس ریٹ اردو گلدستہ کا سبق نمبر دو جس کا نام ہندوستان جنت نشان خلاصہ یہ ہے کہ مصنفہ کو سیاحت کا بہت شوق تھا یعنی سفر وغیرہ گا شادی کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے سیاحت کی فرمائش کی مصنفہ جو کہے کمزور سیاحت تھی اسی لئے ان کے شوہر آبیس صحاب گرمی میں دلی سے باہری پہاڑی مقام جانے کا پروگرام بناتے ہیں ٹھیرنے کا انتظام ان کے دوست مارفت سے کچھ کم ہو جاتا تھا یہ کبھی مفتم ہو جاتا تھا اس سیاحت میں انہیں دھورہ فائدہ تھا سیر بھی ہو جایا کرتی تھی اور دونوں لکنوں کا کام بھی کر لیا کرتے تھے اس سیاحت سے انہیں دھورہ فائدہ اس بہانے مصنفہ کو ہندوستان کے پہاڑی مقامات دیکھنے کا موقع ملا شملہ، نینیتار، رانی کھیت، مہا، بلویشور، بلیشور، کشمیر کا دلکشواری مقامات میں مصنفہ، بامپور، سورن، مارک، گوس مارک، مانس، بلجبل، جیل، آنچل، پرانگر، این تناک، آب حیات کے چشمیں دیکھیں اور ان کا ٹھنڈا پانی بھی ہے کشمیر میں آننت ناک جھیل مقدس مانی جاتی تھی ویری ناک جھیل کی گہرائی کا کوئی حد نہ تھی اس سے دریائے جہلم نکلتا تھا اس میں پانی کی کمی نہیں تھی یوں تو کشمیر کا چپا چپا جنتِ عرض معلوم ہوتا ہے لیکن مصنفہ کا بحل غام سب سے پسند تھا کیونکہ یہاں کے پہاڑوں کے شان و شوقت اور درختوں تو اصلاح ضرور کر لیا ہے درختوں پھولوں کی شادابی اور دریائے ردر کا بے مثال ہوسن ان کی شفاف پانی نے اس وادی وہ وادی مینوں ساز بنا دیا تھا مینوں ساز بنا دیا بحل غام کے اوپر کی پہاڑیوں پر بھی خوبصورت اور شاندار مناظر دیکھنے کو ملتے تھے وہاں کی سرسبز وادیاں اور چشمیاں اور ہر طرف ڈھکے ہوئے پہاڑیاں عجب لطف دیتی تھے غرض یہاں کی سیر جی نہیں بڑھتا گلمارک زمرے زمردے پیالے زمرد پیالے نامویدی کی شادابی وہ حسن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا گلمارک میں تین بیل پاکھنڈیوں پر پکڈنڈیوں پر پیدل یا ٹیٹو سوار ہو کر ٹٹو سوار ہو کر کلہن مارک جانا اور وہاں کی چھوٹیوں پر جمع ہوئی برف کا منظر بہت دلکش معلوم ہوتا تھا ایک طرف دوسری نگر کی وادی اور دوسری طرف آسمان کی برندیوں کو چھوٹے ہوئی ہمالیا پہاڑی کی چھوٹیا پرف سے ڈھکی نظر آتی تھی یہاں کی ہوا ہلکی ہونے کی وجہ سے سانس لینا محال ہے دین قدرت کے ان مناظر میں انسان اتنا ہو جاتا ہے اسے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی مصنفہ نے پہاڑی علاقوں کے علاوہ میدانی علاقوں کی بھی سیر کی بمبائی کے بھی خوب سیر کی لیکن وہاں کے شور اگل کی وجہ سے مصنفہ وہاں دن نہیں ہے لیکن بمبائی کا سمندر گیٹ آف انڈیا جوہو چوپارٹی میزن ٹرائب آنگنگ گارڈن دیکھنے کے قابل ہے سمندر میں ڈوپتے اور طلو ہوتے سورج کا نظارہ اور سورج کی کنوں سے چمکتے مچھے رو کی کشتیوں کے بعد بن جو سمندر کی جوار باتھا وغیرہ ایسی دلچسپی کی چیزیں ہیں کہ ان کی یادوں کو کبھی بھلایا نہیں گا سکتا مصنفہ نے بھوپال اور آگرہ کی بھی سیر کی آگرہ کا تاج محل محبت اور عقیدت کے نام اتنے والی مثال ہے مصنفہ نے تاج محل کی ہر چیز کو بغور مطالع گیا اور اس کے حسنکاری، کنندہکاری، نفاست اور فنکاری کو سرہا اور جنتا اور الورا اور دیگر تاریخی مارتوں کی سیر بھی کی مصنفہ کو بچپن سے حیدر آباد دیکھنے کی آرزو دی اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو بھی پوری گی مصنفہ مہا کے لوگ یہ قلوس اور عدب نوازی سے بہت حیدر کی تعریف کرتے ہوئے بے اختیار موں سے نکلا علم کا یہ مندر حیدر آباد کی سچ سے خوبصورہ چیز مصنفہ نے حیدر آباد کی ساگر، گول گنڈا کا قلعہ، سالار جن، میوزیم وغیرہ بھی دیکھے اس کے بعد سوال جواب آ جاتے ہیں اس کا پہلا سوال ہے کہ شادی کے بعد مصنفہ نے اپنے شوہر سے کیا فرمائش کی تو اس کا جواب ہے شادی کے بعد مصنفہ نے اپنے شوہر سے سیاحت کی فرمائش کی مصنفہ نے کشمیر میں کن مقامات کی سیر کی تو مصنفہ نے کشمیر میں بامپور، سون مرگ، بوم مرس، مانس بن جھیل، اچمبل، کنگرنگ، ایند، سیر کی بیلام، چندی واری، گلمار، گیٹ آف انڈیا، جوہو، چوپارٹی، میزن، ڈرائیونگ، ہنگنگ گارڈن، سیوی، لطف اندر تاج محل کو دیکھ کر کیا محسوس ہوا تاج محل کو دیکھ کر انسان پر جادو سا ہو جاتا ہے محبت اور حقیقت کا شاہکار جس طرح دل میں بس جاتا اسے محسوس کیا جا سکتا بیان میں مصنفہ کن کن مقامات سے متاثر ہے اس کا جواب ہے مصنفہ ایدر آباد کے اسمانی یونیورسٹی، ساگرہ، گولگنڈا کا قلعہ، سالار جنگ، میزیم، مساجد اور امام باڑے سے متاثر اپنے کسی سفر کا حال لکھیں ایک دلچسٹ سفر، یہاں پہ دلچسٹ سفر ہے اگر آ جائے آپ اس کو دیکھ لئے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بارے میں آپ لئے دیجئے گا یہ سلسٹ سفر ہے اسکول سے گئے کہا گئے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ہندوستان جنت نشان ہر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جڑے رہیں شکریہ